پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری سموگ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی ہے فضاء علودہ ہونے سے لوگوں کا نظام زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے تازہ ترین صورتحال کے مطابق ائر کالٹی انڈیکس چھہ سو سے بھی زائد ہے جو گزشتہ دنوں ایک ہزار سے بھی تجاوز کر چکا ہے ساب سے پہلے تو انڈسٹری سے جو ہے وہ لاہور سے آؤٹ کرنی چاہیے باقی جو سموگ دعا دار گاڑی ہیں ان کو بند کرنا چاہیے اس اس قسم کا جو ہے ٹیکسی لگانے چاہیے بجائے یہ کہ آپ ٹرانسل فیسیز یا پروپرٹی ٹیکسیز یا سیل ٹیکسیز پر چیز ٹیکسیز کو برائیں میرے کیال سے اس طرح کی ٹیکسیز کو جو ہے وہ انکریز کرنا چاہیے لوگوں کو اتنا نی نولیج ہے کہ یہ سموگ ہے یا فوگ ہے لوگ سمجھ دیں یا یہ فوگ ہے لیکن یہ بس لگی سموگ ہے جسی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے پارک بلکل نہیں بند کرنے چاہیے بلکہ وہ تو ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اس کو رکھنا چاہیے ہاں سڑکوں پر ٹریفک جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو لوگوں پر لے کے جائیں جیسے سکولز ہیں سکولز کو بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر شفٹ کریں تاکہ پولوشن جو ہے مشن جو ہے فیول کی فوسل فیول کی وہ کم سے کم ہو اور وہ انوائرمنٹل پولوشن کو ایفیکٹ نہ کریں محکمہ سید پنجاب کے مطابق روا برس سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے جس میں زیادہ تر مریض آنکھوں کان گلے دمیں سانس کے امراض اور دیگر مسائل میں مبتلا ہیں سانس مشکل نکلتا ہے بیماری بڑھتی ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے بخار بڑھ جاتے ہیں انجوں میں درد ہوتے ہیں جھکام ہو جاتا ہے سموگ کی وجہ سے کافی پرابلم کریئٹ ہو رہی ہیں کیونکہ باہر نہیں نکل سکتے یہ دھوما دھوند ہوتی ہے تھوڑا سا ٹریول کرو ماسک بھی لگایا ہو نا تو آنکھوں میں جو ہے نا انفیکشن ہوتی ہے مین جو چیز ہے وہ گربار بے اثر بڑھا ہے کہ ٹائمنگ اس میں کلوز ہوئی ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کے لیے مشکل بنی ہے شام کوئی لوگ پہلے باہر نکلتے تھے ابھی باہر نہیں نکل رہے بس شام کوئی سرناٹا چھا جاتا ہے تو ہم لوگ سڑکوں کے اوپر گھومتے رہتے ہیں سموگ کے باعث پنجاب کے کئی شہروں میں تعلیمی ادارے سفاری پارکس کھیل کے میدان چڑیا گھر اور تفریحی پارکس بند ہیں جو کہ سترہ نومبر تک بند رہیں گے جیسے سال پنجاب حکومت نے سموگ کے خاتمے کے لیے مسنوی بارش کا بھی تجربہ کیا تھا اس سال بھی پنجاب حکومت مسنوی بارش سمیت دیگر حل پر گوھر کر رہی ہے سیاور رحمان وائس آف امریکہ لاہور